اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر مقدم ہے اہم خبر پر ایک نظر آج سے دو دن ویکنڈ لوگ ڈاؤن جاری ہوا جس میں دو پر دو بجے تک کی چھوٹ دی گئی تھی لہٰذا عوام کی جانب سے ویکنڈ لوگ ڈاؤن پر بھی سنجید کی نظر نہیں آ رہی تھی آج بلگام جلہ میں بطور سرکاری آنکھڑا 115 پوزیٹیو مریز پائے گئے اور دس کی کورونا سے موت ہونے کی خبر حاصل ہوئی بلگام جلہ صحت موقعات تیسری لہر سے لٹنے کے لیے تیار ہونے کی بات بھی کہہ رہی تھی آج بلگام ڈی سی ام جی ہرمت نے کوگنوڑی ناکے کا جائزہ لیتے ہوئے مہراشت سے کرناٹک میں داخل ہونے والے کے لیے آٹی پی سی ایر ٹیسٹ کو لازم قرار دیا تیسری لہر کے چلتے تمام احتیاطی تدابر اختیار کرنے کے بعد کہیں جاری ہے ڈی سی بلگام نے کرناٹک سے مہراشتہ جا کر پھر کرناٹک میں داخل ہونے کے لیے تبشیش کر تمام ریپورٹ ان کے پتے پر بھیجنے کی بھی ادائیت دی اس وقت تمام ظلائے سہت موقعات کے افسران بھی موجود تھے ایک طرف سکولوں کی جانب سے بچوں کی فیز کا تقاضہ ہر روز لگایا جا رہا ہے تو وہی جلد سکولوں کو شروع کرنے پر حکومت فیصلہ لے رہے جلد سکولوں کو شروع کرنے پر بھروز پیر فیصلہ لیا جائے گا ایسا حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے ایک جولائے سے سکولوں کو شروع کرنے پر جلد فیصلہ لیا جائے گا اور خاص کر جن دلوں میں تین فیصد سے بھی کم پوزیٹیو مریض پائے جائیں گے سکولوں کو شروع کیا جائے گا بچوں کو لے کر والدین دوہری مصیبتوں میں نظر آ رہے ہیں سب سے پہلی مصیبت ہی بچوں کی فیز کی ہے جہاں سکول والوں کے جانب سے کسی بھی طرح کی ریایت نہ دینے کی بات کئی جاری ہے لاکڈاؤن کے ذریعہ کاروبار بند ہونے کی وجہ سے بڑی رقم بھرنا والدین کیلئے بہت مشکل ہے پچھلے پندرہ مہینوں سے بچوں نے سکول کا موہ تک نہیں دیکھا ہے لہٰذا ریاست تعلیمی محکم آنے عدالت کے فیصلے کا انتظار کرنے کی بات کئی ہے سکولوں میں گرم پانی کا انتظام ہفتے میں ڈاکٹرز کی جانب سے چک اپ اور سہت مند بچوں کو ہی سکولوں میں حاضری ہونے کی گائیڈلینڈ تو ہوگی پر سب سے بڑی دشواری ہی بچوں کی فیز کو لے کر ہے جس پر ریاستی حکومت سنجیدہ نظر نہیں آ رہی ہے اس عوام کا کہنا ہے پیر سے کورٹ کی کاروائی مستقل جاری ہوگی کورونا کے مدنظر پچھلے کچھ عرصے سے عدالت کی کاروائی یا تو رکی ہوئی تھی یا پھر اہم مقدموں کو آن لائن کے ذریعہ سنوائی کی جاری تھی پر بروز پیر سے عدالتی کاروائی مستقل شروع ہوگی سپریم کورٹ میں یا ہوت میں بھی دیا ہے کہ روزانہ تیس مقدموں کے فیصلوں پر سنوائی کی جائلی آزا سینٹائزر، ماسک، سوشل ڈیسٹنسی کے ساتھ عدالتوں کی چہل پہل جاری رہے گی جس سے وکیلوں میں اتمنان کا اظہار کیا جارہا ہے سکولوں کی فیز کی طرح یک اور مصیبت عوام کے سر آن پڑی ہے اور وہ ہے بجلی کا بل ابھی انلوک ہو کر چار دن بھی نہیں ہوئے ہیسکوم کی طرح سے بل نہ بھرنے پر کنیکشن کاٹنے کی دنکیتی جاری ہے جس سے عوام میں ناراضگی کا اظہار کیا جائے تقریباً پچپن دن کے بعد بلگامزل انلوک ہوا اور پچھلے دو مہنے سے تمام کاروبار، تجارتی، فیکٹریہ سب کچھ بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں روپیوں کا گھاٹا عوام کو سائنا پڑھائے کیا بجلی بل نہ بھرنے سے جرمانہ لگا جائے گا یا کنیکشن کاٹ دیا جائے گا جو بھی ہو پر ہیسکوم کے اس روئے پر روک لگا کر کچھ سوولت فرام کرنے کی مانگ عوام کی جانب سے کی جاری ہے آج انجومن کوویڈ سینٹر کیر کو بیمس کے میڈیکل آف سر گریش دانگی نے جائزہ لے کر انجومن کوویڈ سینٹر کی سرانہ کی اور انہوں نے کہا کہ انجومن کوویڈ سینٹر کی صفائی علاج کھانا سبھی بہترین جس کے لئے انجومن کی تمام ٹیم کو اور صدرے انجومن آسیف راجو سیٹ مبارکباد پیش کرنی ہوگی اس وقت صدرے انجومن آسیف راجو سیٹ کے ساتھ سیکرٹری سمیلہ مادی والی صاحب عبدالگفرگی والی صاحب عرشد مومین فہیم نائک واری اور تمام انجومن کے ذمہ داران موجود تھے جیسا کہ تیسری لہر کے بعد چل رہی ہے اور بچوں کے اوپر آنے والے سب بھی بتائے جا رہا ہے تو دو ہزار بچے تو نیمونیا سے مرتے پہلے سے ہی ریکارڈ پہ ہے تو آپ کیا اس کے اندر اور اضافہ ہوگا یا یا یوٹھی کوئی اسی نہیں دکھائے جائے کیسے نہیں نہیں مجھے تو لگتا ہے کہ ڈیٹس اتنا نہیں ہوگی بچوں میں یہ رہتا ہے ایمیونیٹی رہتا ہے اس بار ٹیسٹنگ کریکٹ ٹیسٹنگ لازٹ ٹائم ریپبلک پارٹی آف انڈیا کے جانب سے میمبر ساجی اور عوضوں کو تقسیم کرنے کا جلاس آج خاص باگ اردو سکول کے قریب عمل میں آیا اس وقت ارپی آئے کہ اس تمام ذمہ داران موجود تھے بیلگام زلک کے اقلیتی مورچہ کے ذمہ دار جناب سلیمان جمادار کے ہاتھوں عوضوں کو تقسیم کیا گیا جس میں خاص کر یونوس آرلکٹی کو ساؤڈ بلوک پریسیڈنٹ کے طور پر تو مہیلہ ساؤڈ بلوک پریسیڈنٹ کے طور پر بی بی جان جلالی کو نامزد کیا گیا آنے والے کارپوریشن چناؤں کے مد نظر ریپبلکن پارٹی آف انڈیا کے جانب سے ساؤڈ اور نورت کل بیس ان کے دردست دونوں طرف امیداروں کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ لیا گیا ریپبلکن پارٹی آف انڈیا ڈیسٹک پریسیڈنٹ سلیمان جمادر اس میں کم سے کم 12 سال سے میں کام کرتے آیا ہوں ہر جگے پہ ہماری ٹیم ہے رستے بادی بیاپار ہے ہر ایسو آٹو گھٹک ہے ہر طرح کی ہر جگے پہ ہماری ٹیم ہے آج یہاں پہ جو ساؤھ میں ہم نے ٹیم بنائی ہے مہیڈا ٹیم اور جنس ٹیم بنائی ہے تو ان کو آج ہم نے آئی ڈی کارڈ دے کے انوز آلی کٹی یہاں کے ساؤھ وائس پریسیڈنٹ ہے بی بی جان ان کو یہاں کے مہیڈا مہیڈا پریسیڈنٹ بنائی سو ہے اور سیکریٹری ستبس آلی کٹی ان کو یہاں کے سیکریٹری بنائی سو ہے ملے کا بیپار یہاں کے وائس پریسی بنائی سو ہے تو ریپبلگان پالٹی جتنا ہو سکتے اتنا ہمارے کنڈیٹ رکانی کے کوشش کریں گے پبلگی فالٹی انڈیا یہ ہمارے شاپور میں سب لوگ جائنو اسو ہے اور سلیمان جمادر سر کے ہمیں ان کے خاتری دار میں جمع ہوئے ہیں اور ان کے لئے ہم کام کریں گے اور جات پات نہ دیکھتے ہوئے ہم سب لوگ آگے کام کریں گے اور اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور سلیمان جمادر سر کا شکریہ دا کرتے ہے کہ اس میں ہم کو ان ورڈ کیا ہے جمادر سر جو کر رہے محنت اس کا ہم بھی ساتھ دیں محنت موسیقی اہم خبرا کبعض اہم موزو کی طرف یقناظر باطل سے کبھی حق نہ دبا ہے نہ دبے گا روکے سے یہ سیلاب رکا ہے نہ رکے گا آج پھر رک کرتے ہیں دھرمان ترن کو لے کر جو ہو اللہ مچائے جا رہا ہے اس موضوع پر بولنا اس لئے بھی ضرور ہے کیونکہ تقریباً گودی میڈیا کے چینلوں میں اسی پر بہت جاری ہے جبکہ محمد عمر غوطم جو پہلے ہندو راجپود تھے انہوں نے اسلام قبول کیا اور دعوت کے کام میں لگ گئے عمر محمد غوطم جن کا نام شام پرساد ہے اور بنیادی طور پر اتر پردیش فتیپور گاؤں سے ہیں جب وہ بیس سال کے تھے تب انہوں نے اسلام پر ریسرچ کرنا شروع کیا جس کے بعد توحید کی امانت سے سرشار ہویا اسلام قبول کرنے کے بعد دین اسلام کے لیے ہی کام کرنے کا انہوں نے عزم کیا اور جامعہ نگر میں اسلامیک دعویٰ سنٹر کے ذریعے اسلام کے تعلیمات پر بولنا شروع کیا حاصل اطلاع کے مطابق ایک ہزار سے بھی زائد لوگوں کو جس طرح سے پولیس دعویٰ کر رہی ہے انہوں نے اسلام مذہب میں داخل کیا اور حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ ان سبی لوگوں نے انیس سو نینیا نو سے دو ہزار چار کے دوران بہت پہلے ہی مذہب تبدیل کرنے کے بعد سامنے آ رہی ان سبی کو بھرس سرکار سے حلف نامہ بھی حاصل ہوا انہوں نے قانونی دستاویزوں کے لیے آئی ڈی سی سے بھی رابطہ قائم کیا تھا اور تمام کاروائی ملک کے دستور کے مطابق ہی انجام دی گئے پر اب انہیں گرفتار کیا وائرس ساجش قرار دینے کی مکمل کوشش کی جاری ہے ٹی وی ڈیبیٹ کے ذریعے ہندووں کو روپے نوکری کی لالچ دے کر ان کا دھرم پریورتن کرنے کی بات کی جاری ہے ملک کے دستور کے مطابق کوئی بھی شخص جو بالک ہے اپنی مرضی سے اپنا دھرم تبدیل کر سکتا لیا جا عمر گاؤتم کی بیٹی نے ای ٹی ایس اور یو پی ای ڈی جی کے ذریعے لگائے گئے الزام پوری طرح سے بے بنیاد اور مایسکون ہونے کی بات کہیں انہوں نے بتائے کہ ان کے والید عمر گاؤتم آئی ڈی سی میں کام کرتے ہیں اور یہاں کانونی ہے یہاں تک کی گیزٹ نوٹیس اور سرٹیفیکٹ بھارت کے سنویدان اور بھارت سرکار کے کانون کے تحت بنائے گئے آئی ڈی سی یا میرے والید کی ایک ملازم ہونے کی بینا پر کسی کو بھی اسلام میں تبدیل کرنے کی نہیں ہے بلکہ لوگوں کو مذہبی تبدیلی کے بعد ضروری دستاویزوں پر مشاورہ یا صحیح رہبری کرتے تھے اپنے والید عمر گاؤتم پر لگائے گا الزامات کو بیٹی نے بے بنیاد اور سیاسی منصوبہ سے متاثر بتایا اب پولیس نے اور ظلم جاتی کرتے ہوئے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ان کی فیرس نکال کر ان کے نام پتے تلاش کر ان کے گھروں پر ریڈ کر رہی ہے تاچھوک یہ بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی لوگوں سے پوچھتاج کے لئے بلائے جا رہا ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے دباؤں میں یا لالچ میں آ کر مذہب تبدیل کیا ہے اس سے اور بھی آگے بڑھ کر پولیس اور انتظامیاں کے لئے مشکلیں پیدا کرنے والی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کے نام کسیر تعداد میں پائے جا رہے سینکڑو واقعہ تھا جس میں پراوین کمار نامی ایک شخص کا واقعہ ہے جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد عبدالصمد ہو گیا تھا UPS نے اسے پوچھتاج کے نام پر بہت حراسان کیا پراوین کمار اور عبدالصمد پڑھا لکھا شخص تھے جس نے یوگی عدیتنات پر کتاب بھی لکھی تھی لیازا اسی کو دلیل بنا کر پراوین کمار نے کہا کہ انہی کتابوں کی بنیاد پر مجھے چھوڑ دیا گیا کیونکہ یوگی عدیتنات اور موڈی پر لکھی کتابوں کے ذریعے کسی طرح اپنے آپ کو بڑا راشتروادی ثابت کرنے میں میں کامیہ ہوا ورنہ مجھے بھی یہ لوگ جیل میں ڈال دیتے تھے آج بھی کئیوں کی پوچھتاج کے نام پر آزمائش کی بھٹی سے گزارا جا رہا ہے پر سوال یہ ابھی اٹھتا ہے کہ اور خود انتظامیہ بھی سوچنے پر مجبور ہو رہی کہ آ کر اسلام کو اتنا بدنام کرنے کے بعد بھی اپنا مذہب چھوڑ کر مسلمان کیوں بن رہے محض بھارت ہی نہیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر مان سکتا ہے جس طرح سے پہلے ہی جاری ہے جس کا نتیجہ ہم بھی آئے دن میڈیا کے ذریعے دیکھتے رہتی ہے اسلام فوبیہ کو عام کرنے کی کوشش عرصے سے کی جاری ہے اسلام کو لے کر پوری دنیا میں خوف ڈر تشدد کی تصویر کو میڈیا ٹی وی فلموں ویڈیو گیمز یہاں تک کہ ٹی وی سریز میں بھی مسلمانوں کے بارے میں غلط نظریہ پیش کرنے کے رسم پچھلے کئی سالوں سے جاری ہے اس کے باوجود بھی اسلام کا اس طرح سے تیزی سے پھیلنا اور خاص کر پڑے لکھے لوگوں میں اسلام کی طرف جھکاؤں کو لے کر دنیا بھر میں تاجب کا مزارک کیا جارہا ہے بھارت میں بابری مسجد کے بعد دیا پھر تین طلاق قرآن کی آیتوں کو لے کر بارہا اس کی توہین کرنا ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے ذریعے اسلام اور جہاد کو غلط طریقے سے پیش کر مسلمانوں کے لیے نفرت کا زہر گھولنا مستقل اور مسلسل جاری ہے ویسے تو بھارت میں بھی آئے دن فرقہ پرستو کی جانب سے مسلم لڑکیوں کو لے کر گھر واپسی کی بات کھلے عام کر کے رہتے ہیں لو جہاد کے نام پر غلط پروپگنڈا کر اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے قرآن کی آیتوں کو تک ناؤز بللہ دہشتگردی کی تعلیم سے جوڑا جاتا ہے جبکہ بھارت کو ہمیشہ ہندو راشت بنانی کے بعد سڑک سے سنسد تک کی جاتی ہے اسے کوئی دیش ویرودی ثابت نہیں کرتا جبکہ یہاں تمام دیش ویرودی ویانات ہے کیونکہ بھارت کا سبیدان کسی دھرم کی بنیاد پر نہیں بلکہ دھرم نرپیکشتہ کی بنیاد پر منحصر ہے ہر روز ہندو راشت کا نعرہ لگائے جاتا ہے پر کیا کسی مسلمان نے بھارت کو اسلامی راشت کہا ہے کیا کسی عیسائی نے کرسچن کنٹری کہا ہے بھارت میں راشت اللہت کی نئی پریباچہ یعنی مفہوم ایجاد کیا گیا ہے کہ جب تک جائشری رام نہیں کہا جائے تو جان سے مار دیا جائے گا اس ملک میں رہنا ہے تو ہندو بن کر رہنا پڑے گا اور یہاں تمام باتیں اختدار پذیر بھاجپا کے قائدوں کی جانب سے کہا جاتا ہے آج انگریزوں کے مخبیر جنہوں نے دیش کو آزاد کرنے کے لئے جانوں کے نظر آنے پیش کے انہیں انگریزوں کی چاپلوسی کر گرفتار کر فاسی کے پھندے پر چڑھانے والوں کی نسل دیش بھکتی اور راشترواد کا پارٹ پڑا رہی ہے ہندو توہ کے نام پر غریب معصوم مسلم نوجوانوں کو جو اس دیش کے شہری ہیں انہیں باملنچی کے ذریعے مارنے کی کوشش کی جاری ہے سیکڑا مسلم لڑکیوں کو محبت کے جانبے فاسا کر مرتد بنا دیا گیا کیا اس کا کوئی جواب یوپی حکومت دے گی کیا اس پر کوئی ڈیبیٹ بحث ٹی وی پر ہوگی کیا کوئی ہے گودی میڈیا کا انکر اس طرح کا ایک اور خبر کی مطابق دلی میں ائرپورٹ پر کام کرنے والی رینو گنگوار نے بتایا کہ انہوں نے دبائی میں جواب کرنے کے لئے اپنا مذہب تبدیل کر آیا ان کا کہنا ہے کہ مسلم ہونے پر دبائی میں ایڈوینٹیج مل جاتا ہے رینو گنگوار سے بن گئی ہے آئیشہ اور شاہد آئیسے اور بھی ہوں گے اس پر موڈی حکومت کیا کہنا چاہتی ہے کہنے کا مطلب زور زبردستی کچھ بھی الزام لگا کر بے گناہ کو پریشان کیا جاتا ہے اب اس ہندو لڑکی کو کیا کہا جائے کیونکہ اس نے کہا ہے کہ بھارت میں تنخہ کم ملتی ہے مسلمان ہونے سے دبائی حکومت میں تنخہ زیادہ حاصل ہوتی ہے ایٹی ایس کی تفشیش میں رینو سے آئیشہ علمی بنی لڑکی کا بیان سن کر خود پولیس موقعہ بھی حیرت میں ہے اتنا تو ضرور ہے کہ جتنا بھی تفشیش تحقیق پولیس کی جانب سے کی جاری ہے نئی نئی کہانیاں سامنے آ رہی ہیں پریمان لانے کے بعد آزمائیس سے گزرنے والوں کے سبر پر تاجب ہوتا ہے جو دباؤ اور عذیتوں کے باوجود بھی اپنے موقع پر قائم ہے اتحاد نو دیکھنا کلے شکریہ اللہ حافظ